آدھا برزے ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر یو پی کے حطرس استماعی اثمت دری معاملے کی مضمت اور احتجاج کا سلسلہ جاری مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانی سے کیا جا رہا ہے خاتیوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ ملک میں جاری ہے دواؤں کا بڑا گھوٹالہ خانگی اسپتالوں کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے دواثاس کمپنیاں اصل قیمت سے کہیں زیادہ ایم آر پی کر رہی ہیں پرنٹ اور انگاباد کنزیومر بینچ کے سابق صدر وہ میڈیسن ڈسٹریبیٹر ویلاس کابرا کا الزام مریضوں کی سہولت کے لیے منسپل ہیلت انتظامیہ نے منگوائی سلک میلز ہاسپٹل کے لیے جدید ایکسرے مشین مگر آٹھ ماہ بعد بھی مشین انسٹالیشن کے لیے انتظامیہ کو نہیں ملا ہے ٹیکنیشین انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوال یا نشان اور بیگمپورہ علاقے میں آسارام باپو آشرم سے قریب موجود کمہ میں گر جانے کے سبب ایک 35 سالہ خاتون کی موت واقع فائر ہمبلے نے کڑی جدو جہد کے بعد کمہ سے نکالی لاش متعلقہ پولیس ٹیشن میں کیس درش تحقیقات جاری خبریں تفصیل سے یو پی کے حدسر میں پیش آئی واردات میں ملوث زانیوں کو فانسی کی سزا دی جائے اور دسو رہن کی پامالی کرنے والے پولیس افسران و ملازم کے خلاف دیج دروح کا مخدمہ درش کیا جائے اس مطالبے پر ونچت بہوجن آگھاری کی جانب سے آج زلہ کلیکٹر آفیس اور بھڑکل گیٹ پر زوردار احتجاج کیا گیا ناظرین حال ہی میں اتر پردیش کے ہترستامی مقام پر اونچی ذات کے چار بلحواس نوجوانوں نے پسماندہ طبقے کی ایک دو شیزہ کے ساتھ اجتماعی اسمت دری کی اور وہ متاثرہ لڑکی اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کر سکے اس غرص سے ان ظالموں نے بیرہمی کے ساتھ اس کی زبان بھی کار دی اور اسے بری طرح سے زدگوب کیا وقت پر اسے طبیعی امداد نمبل پانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس پر ستم یہ کہ حکومت و انتظامیہ نے محلو کی لاش ان کے ورسہ کو دینے کی وجہ خود ہی اس کی آخری رسومات بھی ادا کر دی لہٰذا اس شرمناک واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور چاروں طرف اس انسانیہ سوز واقعے کی مضمت کا سلسلہ جاری ہے آج ونچید بہوجن آگھاڑی کی جانب سے زلہ کلیکٹر آفیس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے خاتیوں کو فانسی دینے اور دستور ہند کو پامال کرنے والے پولیس ملازمین کے خلاف دیش دروہ کا مخدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس زمن میں ایک میمرانڈم زلہ انتظامیہ کے سپورت کیا گیا مظاہرین میں بھگوان کھلارے ونود گائکوار جیوتش بھوت راجو جادہو راہل گائکوار اور وی بی اے کے دیگر ورکرس بڑی تعداد میں شامل تھے یوگی سرکار اوطر پردیش مدی چی گھٹنا زالی تیچا نشید نواندونے ساتھی آج ونچید بھو جنہا گاڑی آنی والمین کی سمجھے چا گیا مندائی نا سمجھے سادھون تیہا کلیکٹرو اپیس وار دھرنے ہامدولو نامی کلہ آئے اوطر پردیش سرکار آسو کی مہارشت ستگار آسو یا ٹھیکانی دلیتاور چے ستریانوان چے جے آننے آت تیچار ہوتا ہے تیہا لیا ٹھیکانی ونچید بھو جنہا گاڑی نای دیا چے کام کریں اوطر پردیش چی گھٹنا سو پھیرلانجی چی گھٹنا سو کیوہ امانگ آمچہ آسیبا چی گھٹنا سو کپلڈی چی گھٹنا سو تیچا پہلے ونچید بھو جنہا گاڑی چے ترپے آمچہ یوڑا سانگ نایے کہ یہ مہارشت آت آنی یہ دیشت آت جر مہلاؤر آنے آت تیچار ہوتا سن آمچہ یوڑا سانگ نایے آت تیچار کرد آسن تیہا مہلاؤر آنے آمچہ آوانے تیہا مہلاؤر آنے آمچہ آوانے تیہا مہلاؤر آنے آمچہ سیر چھیت کراؤ ونچید بھو جنہا گاڑی سدہ اوٹی چا پاٹی چو ہوا رائن آنے جی مدد لاغنچید بھو جنہا گاڑی چا مہتنے مدن تیر لکرنے تھی موڈی سرکار اینچہ پن نشک کرتے یا نا حق نہیں ہے تو پھر خریارتانی جے مانسہ بسولے آمی تیہا گاڑی چا لائکی چا نایے آت تی منون آج آمالا یا گوشٹی چا نیشک کرن یا گوشٹی چا لکرن نیرنے لاداوا شاکرانے آنے آنے دخل گہلی آنے موڈین آنے یوگین تیہا پس سوڑن چالے جا ہندو مسلم جوا دنگے کرائی چاستا تیوہ تے ہندو منون تینا جا گروت کرن سوڑت گیتا ہی تینجی پسو نک کرتا منون ماجی وینانتیا ہے سروہ تمام دلیتان مدل ہندو نا کہ آتا تمہیں جا گروت ہوا یہ سرکار تمچے نایی ہندو راشترا منون تمہالا بھول تھاپا بنون اوڈیا ہے تمہالا گولام گری کڑن دینا راہیت یہ بھی میران آنے شکر بہت سے کابول ہے اور منی شکر تاکی سر جو کھلوارڈ ہوا اس نے کاری ماروپی کو ہم سچتا یو پی کے حد سر اجتماعی اسمدری معاملے کی شیوسنہ کی جانب سے بھی سخت مضمت کی گئی اور کرانتی چوک پر زوردار احتجاج کرتے ہوئے خاتیوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا یو پی کے حد سر میں پیش آئی شرمناک واردات کی مضمت میں شیوسنہ کی جانب سے بھی کرانتی چوک پر آج زوردار احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ یہ معاملہ فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلا کر اس دو شیزہ کی اسمت تار تار کرنے والے اور اس کی موت کے ذمہ دار خاتیوں کو فانسی کی سزا دی جائے اس معاملے میں شیوسنہ پارٹی کے زیرا صدر وہ ایمیل سی امباداز دانوے نے اپنے سیاسی نظریات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ایم پی انتیاز جلیل کے اس مطالبے کو کہ خاتیوں کو سرعام فانسی دی جائے جائز خرار دیا مظاہرین میں سابق ایم پی چندرکان تھیرے ایمیل سی امباداز دانوے ایمیل سنجیش شیرساٹ رکن اسمبلی پردیب جیسوال اور شیوسنہ کے دیگر عہدداران کے علاوہ شیوسنہ مہیلہ آگھاڑی کی عہدداران و ورکرز بھی بڑی تعداد میں شامل تھی شیوسنہ مہیلہ آگھاڑی کی راجہ آگاری بلتے ہیں ایسی پرکار کی شتیتی یوپی میں ہے اور اس نے ہم یہ مانگ کر رہے ہیں یوپی میں جو ہماری پہن پر اتتی چار اگنیاں ہوا ہے ان لوگوں پر سب سے سب کاروے ہونی چاہیے عادی کاریوں پر کاروے ہونی چاہیے جو راجکیے لوگ اس کو رفہ دفع کرنے کی کوشش کر لیں ان کے بھی اوپر کاروے ہونی چاہیے ہم نے مانگ کر کے اس کے لئے یوگی سرکار نے اور موڈی سرکار نے کچھ تو ایسے نوز بنانی چاہیے جس کے وجہ سے کل بھی اگر انسان لڑکی کے طرف دیکھے تو اس کی روک آپ جائے وہ بولے کہ نہیں میں نے اگر مجھے اگر کچھ کیا تو میری جندگی نہیں بچے گی میری جان چلی رہے گی یا پھر میری بدنا نہیں ہوگی یہ ساری چیزوں سے وہ انہوں نے درنا چاہیے لیکن دردیں وہ نہیں ہے دردیں ہمیں ہم لوگوں کو گھر میں بیٹھانا بیٹھنا پڑتا ہے ہمارے مابا ہمیں گر سے باہر میں نکلنے دیتے ایسے ساری پاان بہنیا لڑکوں پر کیوں نہیں ہے سرکار کہتے ہیں کہ بلدکار ہوا ہی نہیں جب بلدکار نہیں ہوا تو اس کی فیملی کو رات بار آپ نے بند کر کے رکھا پولیس پرو intension میں اس کا دہاستان کیا گیا کیوں کیا پولیس پرو Politikشن میں اس کا دہاستان اگر اس کا بلدکار نہیں ہوا تو اس سے محول اس کی فیملی کے حوالے آپ تنے کر دینا چاہیے یہ تو بہت بڑی گلتی ہوئی ان سے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بلاتکار ہی نہیں ہوا دیایاں ملنا چاہیے اور ایسے بلاتکار نہیں ہونا چاہیے لڑکیاں کھلیاں نہیں دھون سکتی ہیں لڑکیوں کو سارے جمالے کی پاملتی لگانے کے بعد میں ان کو در بیٹھا ہے آج کل اٹکے دے اس کو گھرے اور پھاسی دو گلت گلت کام اگر وہ کرتا ہے گلت میگا ڈالتا ہے خانگی اسپطال والوں کو مالی فائدہ پہنچتا ہے فارمسٹیکلز کمپنیاں دواؤں کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ایمار پی پرنٹ کرتی ہیں اور مریضوں کا مالی استحصال کر رہی ہیں یہ الزام اور انگاباد کنزیوبر بنچ کے سابق صدر ویلاس کابرانے لگایا میڈیسن ڈسٹریبیٹر ویلاس کابرانے ایم سی این کو بتایا کہ خانگی اسپطالوں کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے فارمسٹیکلز کمپنیاں دواؤں کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ایمار پی پرنٹ کرتی ہیں جس کی کئی مثالیں منظر عام پر آئی ہیں ویلاس کابرانے کے مطابق میرو پینم نامی انڈیکشن کی اصل قیمت سات سو تا ایک ہزار روپیے ہے جبکہ شہر میں موجود خانگی اسپطالوں میں موجود میڈیکل اسٹورز پر یہی انڈیکشن چار سے پانچ ہزار میں فروخت کیا جا رہا ہے کیونکہ کمپنی مالکان ان پر یہی ایمار پی پرنٹ کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس سکینڈل سے متعلق ٹویٹر کے ذریعے وزیر آزم ہن نریندر موڈی سے بھی شکایت کی ہے اور اس پر کنٹرول اس لیے بھی نہیں ہے کہ میڈیسن کو مرکزی حکومت نے جی ایس ٹی آ جانے کے بعد ایک سائز ڈیوٹی سے مستثنہ کر رکھا ہے اسی طرح کے کئی سنگین الزامات اور انگاباد کنزیومر بینچ کے سابق صدر وہ میڈیسن ڈسٹیبیٹر ویلاس کا برانے لگائے ہیں فارماسیسٹ کو تو فارماسی بھی والا آیا فارماسی والا انہوں نے بولا کہ نہیں ہمارے طرح کو دوسرے کمپنی کا آئے چھتیس سو روپے ایمار پی کا آئے تو مہمولا یہ کیسے کیا ہے تو یہ ایمار پی کوئی بھی دال کے لائے سکتا کتنے بھی روپے کی کیونکہ ابھی ایک سائز ڈیوٹی تو رہی نہیں پہلے کیا تھا ایک سائز ڈیوٹی لگتی تھی تو جتی جہادہ ایمار پی بڑھیں گی ایک سائز ڈیوٹی بڑھتی تھی ابھی کیا ہوگا ہے جیسٹی کی چکر میں ایک سائز ڈیوٹی آبالیش ہو گئی ابھی ایک سائز ڈیوٹی کا لپڑے نہیں ہے کوئی بھی کتنی بھی پرائز ڈال رہے تو یہ جو چکر چل رہا ہے اس کے لئے میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی یہ پردان منتری کو بھی کرا تھا اور ہمارے مہاراشتر کے سیم کو بھی کرا تھا تو یہ بار 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 پاس سال سے اس کے پیچھے لگاؤ کہ بھئی یہ دوائیوں کے ریٹ جو ہے یہ مر پی کم کرو تاکہ جو سامانی آدمی ہے سامانی گرہ جو میرا اس کو یہ پرورے نہیں تو ان کو پرورتا ہی نہیں وہ بیچار ہے گھر بیچنا کیا اور گھر بھی تو خود کا ہونا اس کی دراب تو یہ جو آج چل رہا دوائیوں کے معاملے میں پرمیسوٹیکل اندسٹری میں آج ہی انڈو کو کمپنی ہے اس کی اس کی چلاری ایکسپائری دیتی نہیں کچھ کرتی نہیں میں نے دس بار ٹویٹ کرے آبی تک ایکسن نہیں وہ کمپنی کے اوپر کیوں نہیں دیتی بھئی ایکسپائری پانسو کروڑ کا یہ لوگ سیٹ اپ لیتے سیٹ اپ کھائی کا جیسٹی کا سیٹ اپ ایکسپائری گرس کے اوپر سب کمپنیا پھر انڈو کو کمپنی کیوں مستی کر رہی اس کے اوپر ایکسن کیوں نہیں کر رہی FDA FDA بولتی وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس کی ٹرمچن کنڈیشن ہے حالانکہ ڈی پی سیو کائدہ ہے ڈرک پرائیس کنٹرول آرڈر پر تم نے ایمار پی کم کیوں نہیں کر رہے ابھی جینریک کے نام پہ سوستہ ہوشید دکانے نکال رہے وہ دس روپے کی جو پتہ آتا اس پہ ایمار پی دو سو روپے وہ دکاندار دیتا پچاس ٹکے کمپنے سو روپے میں اور پر دس کی سو لے رہا ہو یہ کیسا ہو رہا تو اس کو کہیں تو بھی تم تارے پر لانا چاہیے یہ چیزوں کو ختم کرنا چاہیے آج ہزار ٹکے پانسو ٹکے منافع کماری ہے کون دوائی کی کمپنیاں تو یہ بند ہونا چاہیے میں یہ کنجومر ایکٹویسٹ بول کے یہ بول رہا ہوں یہ بار بار میں لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں آج پچیس سال سے ملسپل ہیلت انتظامیہ نے سیلٹ ملس کالونی میں واقع ملسپل ہاسپیٹل کے لیے جدید ایکسری مشین منگوائی ہے ہمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اب تک یہ مشین انسٹال نہیں کی جا سکی جس کی وجہ سے ایکسری مشین ہونے کے بوجود اس کا فائدہ مریضوں کو نہیں مل پا رہا ہے ناظرین شہریان کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کی غرصے ایم سی انتظامیہ نے مختلف مقامات پر ڈسپنسریز اور ہیلت سینٹرز خائم کر رکھے ہیں سیلٹ ملس کالونی میں بھی اسی طرح کا ایک دواخر منسپل ہیلت انتظامیہ کی جانب سے چلایا جاتا ہے جہاں زجگی کی بھی سہولت ہے یہاں زیرے علاج مریضوں کی سہولت کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے جدید ایکسری مشین خریدی جو آٹھ ماہ پہلے یہاں پہنچ گئی لیکن آٹھ ماہ کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اب تک یہ مشین اسٹال نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ایکسری مشین ہونے کے بوجود یہاں علاج کے لیے لائے جانے والے مریضوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے جس سے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے اور چند ایک افسران کی لاپرواہیوں کے سبب منسپل انتظامیہ کی بدنامی ہو رہی ہے آج صبح زلے کے پچھتر مریضوں کی ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو پچھن نو ہو گئی ہے جن کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے آج صبح زلے کے پچھتر مریضوں کی ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد چونتیس ہزار پچھن نو ہو گئی ہے جن میں سے اٹھاویس ہزار دو سو ترتالیس مریض علاج کے بعد تندرس ہو گئے ہیں مگر نو سو سہتالیس مریض کرونا کی سنگینی کے سبب جہاں باق ہو گئے اور فیلحال چار ہزار آٹھ سو پچھن نو مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے آج صبح جن پچھتر شہریان کی ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے ان میں سے کعون مریض شہری حدود کے ہیں جبکہ چوبیس کا تعلق دے ہی مخامات سے ہیں ناظرین ہمارے زلے میں گزشتہ کچھ دنوں سے کرونا کا زور کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے گزشتہ روز زلے کے 179 شہریان کرونا سے متاثر پائے گئے تھے مگر اب بھی خطرہ پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے اس لیے شہریان کو چاہیے کہ اس مرز سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں ماسک استعمال کرنے کا پابند بنانے کے لیے انتظامیاں کو کاروائی کی نوبت نہ آنے پائے اس لیے خود ہی اپنی حفاظت آپ پر عمل کرتے ہوئے ماسک پہن کر کرونا سے محفوظ رہیں ہوتے رہیں اسی طرح بازاروں میں بھیڑ سے بچیں اور جسمانی دوری برخرار رکھیں نزلہ زکام بخار یا پھر سانس لینے میں تکلیف ہو تو نزلی کی کوویٹ کیر سینٹر سے رجوع کریں ناندر تعلقہ پیٹھن سے گزر رہی ویر بھدر ندی پر بنائے گئے پل کی مرمت زلہ پریشت انتظامیاں نے چار ماہ قبل کروائی تھی لیکن گزشتہ دنوں ہوئی برسات میں یہ پل بہ گیا جس کی وجہ سے زلہ پریشت انتظامیاں کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے ناظرین تعلقہ پیٹھن کے ناندر سے گزرنے والی ویر بھدر ندی پر بنایا گیا پل خستہ ہو گیا تھا لہذا چار ماہ پہلے ہی اس پل کی مرمت زلہ پریشت انتظامیاں نے کروائی جس پر دو لاکھ ستر ہزار روپیے خرش کیے گئے مگر گزشتہ دنوں ہوئی برسات میں یہ پل بہ گیا جس کے سبب اس پل کی مرمت میں استعمال کیے گئے ناقص مٹیریل کی خلائی کھل گئی اور پل بہ جانے کے سبب گاؤں والوں کو ہو رہی پریشانی کی وجہ سے ان میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس کام کی جانچ کروائی جائے اور خاتیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے سنسی ڈیوان کے ساتھ حج 2020 کے لیے جن آزمین نے اپنے انٹرنیشنل پاسپورٹس اسٹیٹ ہج کمیٹی کے دفتر میں جمع کروائے تھے وہ انہیں لوٹانے کے لیے خدمہ تجاج کمیٹی کے دفتر میں لائے جا چکے ہیں لہٰذا متعلقہ حض وقت کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال حج 2020 کے لیے جن آزمین نے اپنے انٹرنیشنل پاسپورٹس اسٹیٹ ہج کمیٹی کے دفتر میں جمع کروائے تھے وہ انہیں لوٹانے کے لیے خدمہ تجاج کمیٹی کے دفتر میں لائے جا چکے ہیں لہذا متعلقہ آزمین یہاں پہنچ کر اپنے پاسپورٹ حاصل کر لیں یہ اپیل خدمہ تجاج کمیٹی کی جانب سے کی گئی ہے وہ سبھی پاسپورٹ چونہ بازار میں واقعے پٹیل آرکیٹ کی عمارت میں موجود خدمہ تجاج کمیٹی کے دفتر میں لائے جا چکے ہیں اور آزمین کو واپس کیے جا رہے ہیں لہذا جن آزمین نے اب تک اپنے پاسپورٹ حاصل نہیں کیے ہیں وہ متعلقہ دفتر پہنچ کر اپنے پاسپورٹ حاصل کر لیں یہ اپیل خدمہ تجاج کمیٹی کے ذمہ داران نے آزمین سے کی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی میرا خاندان میری ذمہ داری نامی مہم کو عوام تک پہنچانے اور کورونا سے متعلق ان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے شیو سینہ کی جانب سے اورنگاباد زلے میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے شیو سینہ پارٹی کی جانب سے شروع کی گئی عوامی بیداری مہم کے تحت دیوگاورنگاری دیولی کانرگاؤں دیوپڑی اور دیگر دہی مخامات پر شیو سینہ کے اہدداران نے گرام پنچائت اور مارکٹ میں شہریان کے درمیان جسمانی دوری رکھتے ہوئے انہیں اہد دلایا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے وہ ایک وچن تین نیم پر سختی سے عمل کریں ماسک کا استعمال کریں بار بار سابون سے ہاتھ دھویں اور جسمانی دوری برخرار رکھیں اس موقع پر پنچائے سمیتی کے رکن گوکل گورے سنجے موٹے کملاکر چودھری گنیش سونونے نیلیش گودھر چانگ دیو ساوڑے بھاولال مڑے آصف پتھان اور دیگر موجود تھے سابق کارپوریٹر کرشنا بنکر کی رہنمائے میں بھیم نگر بھاؤسنگ پورا کے ساکینان نے منیسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ علاقے میں بنیادی سہولتیں فراہم کروائی جائیں اسی طرح پروسیسنگ سینٹر کسی غیر آباد علاقے میں منتخل کیا جائے اس زیمن میں ایک میمرانڈم منسپل کمیشنر کے سپورت کرتے ہوئے سابق کارپوریٹر کرشنا بنکر نے انہیں بتایا کہ بھیم نگر بھاؤسنگ پورا کے صرف مین روڈ کو چھوڑ کر سبھی داخلی راستے گڑھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں وہاں صفائی انتظامات درست نہیں ہیں اور نہ ہی وہاں پر جراسیم کچھ دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے ساکینان وبائی امراض کی ذت پر ہیں یہی نہیں وہاں کے سبھی سٹریٹ لائٹس دھی بند ہیں اہم بات تو یہ ہے کہ پیٹھنگر علاقے میں لگائے گئے سبھی ہائی ماس بھی گزشتہ چھ مہاں سے بند ہیں علاقے میں لیاوٹ ونظر شدہ پلوٹس پر ساکینان نے منسپل انتظامیاں سے بازابتہ بلڈنگ پرمیشن حاصل کر کے اپنے مکانات تعمیر کروائے ہیں اس کے بوجود وہ لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں لہٰذا وہاں پانی کی ٹانکی تعمیر کروائی جائے پڑھے گاؤں علاقے میں خائم کیے گئے پروسیسنگ سینٹر سے اٹھنے والی بدبو نے ان لوگوں کا جینہ دشوار کر دیا ہے اسی طرح وہاں پھیلی گندگی زیر زمین پانی کے زخائر کو بھی آلودہ کر رہی ہے جس کی وجہ سے بورویل کا پانی استعمال کے لائق نہیں رہا اور وہاں کے ساکینان مختلف جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اس لیے پروسیسنگ سینٹر کسی غیر آباد علاقے میں منتخل کروایا جائے کرشنا بنکر کی خیادت میں آئے وفد میں بابا صاحب تری بھیوان، سندیب بانچوڑے، آجائے بھالے راو، اشوک خرات، وکی اوہاڑ اور انیل کاملے بھی شامل تھے مہانگر پالی کے مدھے پائشے نایے پائشے نایے پائشے نایے پائشے نایے آشی جی بھوم چالو ہے تیا بھوم بھیلہ آمی بلکل ماندے کرت میں کاران کا ہے کہ جے جے ایریے سلم آئے جے جے ایریے ٹیکس پیڑ آئے ہا ٹیکس پیڑ ایریہ مدھے ایک پائشے چھا کام چالو نایے آنی مکچے ناگر سہوکا نایے کائی کھیلا تمہیں پرتیک چھے دھیم ناگر بھاوشیمپوریا بھاگا مدیون بھاگا کچھریا مولا آمی اتتی ترسطہ ہے کہ روز ہمچے بھاگاتیل مولان نا مہیلان نا آنی ویوردن ناگرکان نا اولٹے ہوتا تیا نانتر رسطہ ایک سودہ رسطہ چانگلانے ایک رسطہ نوین کھیلا تیا نانتر ایک سودہ رسطہ چانگلانے ہیں آنی ٹرکا چھے ٹرکا ماتی آنون ٹاکا لگلے پورن رسطہ خراب جالے کتی دو سن کھارای چاہاں پیٹے ناگر ساکیت ناگر شراؤس دی کاؤنی ایس اگر ٹیکس پڑی ایریے ہیں چمبر تک کھی ٹیکس بھرنا رہی لوگ آئے تیا بھاگا مدی سودہ پانے چی ایک دم آتین تے گیڑ سورا ہے تیا چنانتر ڈرینے چی بھاوستہ ایک دم اتکی خراب جالی تیا چنانتر ڈرینے چی بھاوستہ ایک دم اتکی خراب جالی تیا چنانتر ڈرینے چی بھاوستہ ایک دم اتکی خراب جالی ہر سال کی طرح اس سال بھی یکم اکٹوبر سے سات اکٹوبر تک وائل لائف ویک منایا جا رہا ہے جس کے تحت صدارت گارڈن چڑیا گھر میں مختلف پروگرامز رکھے جا رہے ہیں یہ اطلاع زو ڈائریکٹر ڈاکٹر بی ایس نائک وارے نے ایم سی این کو دی ڈاکٹر بی ایس نائک وارے نے بتایا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر سب ہی تفریقہ ہیں اب بھی بند ہیں جس کی وجہ سے اس سال وائل لائف ویک کے تحت منقضہ پروگراموں میں عوام کو شامل نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جنگلی جانوروں سے متعلق معلومات اور ان کی زندگی کے بارے میں شہریان کو واقف کروانے کی غر سے آن لائن جنگلاتی زندگی پر بنائی گئی ویڈیو کلپ موبائل ایپس پر ڈاؤنلوڈ کی جا رہی ہیں اسی طرح چڑیا گھر میں موجود جنگلی جانوروں کو یہاں جنگلاتی ماحول فراہم کرنے کے لیے بھی ٹھوس خدم اٹھائے جا رہے ہیں جس کے لیے 6 اکٹوبر بروز منگل صداد گارڈن میں شجر کاری کی جائے گی اور منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے وہ ایڈیشنل کمیشنر بی بی نیمانے اور دیگر سٹاف ممبران کے ہاتھوں چڑیا گھر کے احاتے میں پودے لگائے جائیں گے اسی دن یہاں کے ملازمین کی طبی جانچ کے لیے بھی ایک میڈیکل کیمپ منعقد کیا جائے گا بازار ساوانگی علاقے میں شراب کا غیر خانونی کاروبار کرنے والے دو افراد کو پولیس نے گرفتار کیا جن کے خبزے سے شراب کے دو بک سے سمیت 35000 روپیہ مالیت کا سامان ضبط کیا گیا ہے پولیس ذرائے سے ملی اطلاع کے مطابق بازار ساوانگی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ دو افراد غیر خانونی طریقے سے شراب کا کاروبار کرنے کے لیے دیسی شراب کی کچھ بوٹلز بازار ساوانگی لا رہے ہیں جس پر پولیس چوکی کے جمع دار سنجے جکتاب وینوت بگھوت یوگیش ناڑے اور سنتوش پنڈ نے جال بچھا کر دیپک پندیت بھالے راؤ اور ساگر سنجے نلاؤڑے کو دھردبوچا جو دیسی دارو کے دو باکس جن میں چھنو بوٹلز موجود تھیں لا رہے تھے لہٰذا دونوں ہی افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس موجود شراب کا زخیرہ ایک موٹر سائیکل اور دو موبائل فون جن کی مالیت 35,680 روپیے بتائی جا رہی ہے مکندواری علاقے میں چوری کی وارداتیں انجام دینے والے سارخوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا جس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے 33,000 روپیے مالیت کا مسروخہ سامان پولیس کے سپرد کیا پولیس ذرہ سے ملی اطلاع کے مطابق بازار ساؤنگی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ دو افراد غیر خانونی طریقے سے شراب کا کاروبار کرنے کے لیے دیسی شراب کی کچھ بوٹلز بازار ساؤنگی لا رہے ہیں جس پر پولیس چوکی کے جمع دار سنجے جکتاب وینوت بگھوت یوگیش ناڑے اور سنتوش پنڈ نے جال بچھا کر دیپک پنڈیت بھالے راؤ اور ساگر سنجے نلاؤڑے کو دھردبوچا جو دیسی دارو کے دو باکس جن میں چھینو بوٹلز موجود تھیں لا رہے تھے لہٰذا دونوں ہی افراد کو گریفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس موجود شراب کا زخیرہ ایک موٹر سائیکل اور دو موبائل فون جن کی مالیت پینتیس ہزار چھس سو اسی روپیے بتائی جا رہی ہے ضبط کر لی گئیں بیگمپورا میں موجود آسارام باپو آشرم سے قریب ایک کمے سے پینتیس سالہ خاتن کی لاش برامد ہوئی ذرائع سے موصلہ اطلاع کے مطابق آج دوپہر پونے تین بجے کے خریب فائر برگرڈ عملے کو کال موصل ہوئی کہ بیگمپورا علاقے میں موجود آسارام باپو آشرم سے قریب ایک کمے میں پینتیس سالہ ویمل کوکنے نامی خاتون گر گئی ہے جس پر چیف فائر آفیسر آر کے سورے اور ڈیپٹی فائر آفیسر الیم گائکوار کی رہنمائی میں ڈیوٹی انچار مہن مونگ سے فائر فائٹر لکشمن کولے عساق شیخ میور کماوت دیپک گاڑے کر تشار تور اور ڈرائیور سباش دودھے جائے وارداد پر پہنچے مگر تب تک خاتون کی موت ہو چکی تھی لہٰذا سخت چدوجہد کے بعد فائر عملے نے محلو خاتون کی لاش کونے سے باہر نکالی اور بیگمپورا پولیس کے سپورت کیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آدھا برزے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر یو پی کے حطرس استعمائی اسمت دری معاملے کی مضمت اور احتجاج کا سلسلہ جاری مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانی سے کیا جا رہا ہے خاتیوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ ملک میں جاری ہے دواؤں کا بڑا گھوٹالہ خانگی اسپتالوں کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے دواؤں ساس کمپنیاں اصل قیمت سے کہیں زیادہ ایم آر پی کر رہی ہیں پرنٹ اور انگاباد کنزیومر بینچ کے سابق صدر وہ میڈیسن ڈسٹریبیٹر ویلاس کابرا کا الزام مریضوں کی سہولت کے لیے منسپل ہیلت انتظامیہ نے منگوائی سلک ملز ہاسپیٹل کے لیے جدید ایکسرے مشین مگر آٹھ ماہ بعد بھی مشین انسٹالیشن کے لیے انتظامیہ کو نہیں ملا ہے ٹیکنیشین انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوال یا نشان اور بیگمپورا علاقے میں آسارام باپو آشرم سے قریب موجود کمپنے گر جانے کے سبب ایک پینتیس سالہ خاتون کی موت واقعے فائر ہملے نے کڑی جدو جہد کے بعد کمپنے سے نکالی لاش متعلقہ پولیس ٹیشن میں کیس درش تحقیقات جاری اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی مہی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ